دلی عید مبارک حاضر ہوا ہوں لیکن حالات حاضرہ پر چند موضوعات ہیں جن پر بات ہوگی سب سے پہلے سابق وزیراعظم عمران خان نے جو گزشتہ رات جو سوشل میڈیا پر جو ایک انٹرویو دیا اس پر بات ہوگی جس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کے خلاف سازش کیسے ہوئی اور وہ جانتے تھے پہلے سے ہی جانتے تھے کہ ان کے خلاف سازش ہونے لگی ہے اور پھر آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض عمید کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ یہ تاثر بالکل قطن غلط ہے کہ وہ جنرل فیض عمید کو آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے ان کا جگہ نہ تھا کہ چونکہ اس وقت امریکہ کا انخلاف ہوا تھا افغانستان سے اور چونکہ افغانستان سے ہمیں کافی خطرہ تھا چونکہ بارڈر سے چونکہ پاکستان میں دراندازی ہوگی اور چونکہ فیض عمید کا پانچ سال کا ایکسپرینس تھام یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سردیاں گزار جائیں اور اس کے بعد ہم چونکہ ان کی جگہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کو تائنات کر دیں گے لیکن یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں کہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک بات قطن ہنگ غلط ہے کہ وہ کسی اپنی مرضی کے آرمی چیف کی تائناتی کرنا چارے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ کام صرف سابق وزریعظم میاں نواز شریف کا ہوا کرتا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی مرضی کے آرمی چیف لگانے کی کوشن انہوں نے ماضی میں ایسے جنرل پرویز مشرف کا بھی حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ ایسے آرمی چیف وہ اپنی مرضی سے لگاتے بھی رہے وہ فوج کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہ رہے تھے اب فوج پاکستان کو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پنجاب پولیس بنانا چاہ رہے تھے جو اثر رسوخ ہے فوج پاکستان کا وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فوج پاکستان سے کام لینا چاہ رہے تھے مطلب جو جس طرح انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس سے کس طرح کا کام لیا جارہا ہے مسلمی قنون کی جانب سے وہ اس رکھیں انہوں نے مسائل ہو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی اپنے جو ٹینور تھا اس میں اپنی مرضی کے نہ تو میں نے آئی جیز تائنات کی اور نہ ہی آئی جیز سے کسی کے خلاف ایک بھی اگر جھوٹی ایف آئی آر اگر کرائی ہو تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے اور انہوں نے یہ حوالہ بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف تو انہیں مذہب کی جھوٹی ایف آئی آر کرائی گئی اور پوری دنیا جانتی ہے کہ میں نے اسلاموفوبیا کے خلاف پوری دنیا میں جس طرح مؤثر آواز بلاند کی آج سے قبل پاکستان کے کسی رانما پاکستان کیا پوری دنیا سے کسی مسلم امہ سے کسی بھی لیڈر نے اس طرح کی مؤثر آواز بلاند نہیں کی جس طرح انہوں نے اسلاموفوبیا کے خلاف آواز بلاند کی جس کی وجہ سے پندرہ مارچ کو اقوام مہتعدہ کی جانب سے اسلاموفوبیا کے خلاف جو دن ہے وہ منانے کا اعلان کیا گیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کا یقینہ تھا ان کا یقینہ تھا کہ میں سچا عائشہ کے رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خرمت پہ ان کی ناموز پہ ہماری جان بھی قربان اور ہر مسلمان کا یہ بنیادی ایمان ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خرمت پہ ان کی ناموز پہ ہماری ایک جان تو کیا ایک ہزار جانے بھی ہوں تو وہ قربان کر دی جائیں لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کس شخص کی وجہ سے کس کی وجہ سے وہاں پہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین وہاں پہ ہوئی ماضی میں کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا میں کبھی کسی طور پر بھی میں چونکہ پہلا ویلوگ کر رہا ہوں اس کے بعد جو یہ انفورچنیٹ واقعہ ہوا اس کے بعد میں یہ پہلا ویلوگ کر رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد نبی میں جو کچھ ہوا وہ انتہائی غلط ہوا اسے مکمل طور پر ہر مسلمان کی یہ ایمانی تقاضہ بھی ہے کہ اس کو کنڈیمٹ کیا جائے اس کی مضمت کی جائے اور دل سے یہ برا جانا جائے اس کو جو اس میں ملوث دے اس سے قبل بھی ہوتا رہا مطلب جس طرح میاں نواز شریف کی ایک دفعہ مسجد نبی کی آمد کے موقع وہاں پہ میاں نواز شریف زندہ بات کے بلند آواز میں وہاں پہ نعرہ بازی ہوتی رہی تب مارے یہ جو آج کل جو دین کے ٹھیک دار بنے ہیں انہیں یہ اس چیز کا خیال نہیں آیا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ انچی آواز میں بولنا بھی مسجد نبی کی توہین ہے اور یہ کوئی بھی مسلمان یا گوارہ نہیں کر سکتا جو بھی اناثر اس میں ملوث ہیں تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اگر وزرعظم عمران خان یا شیخ رشید یا باقی سابق وفاقی وزراء اس میں ملوث ہیں تو پھر یقیناً وہ سزا کے مستحق ہیں ان کے خلاف ایف آئی آرز کا اندراج ہو چکا ہے لیکن دوسری جانب اب کے خبریں آ رہی ہیں صدقہ ذرائع سے ایک انتہائی سینئر جنرلس نے یہ انشاف کیا ہے کہ وہاں پر گرفتار ہونے والے جو فوٹیج وہاں پر سیسی ٹی بھی فوٹیج کے ذریعے وہاں پر گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں سے کچھ مسلمی نون کے کرکنان وہاں پر گرفتار کیے گئے اب چونکہ حکومتی سطح پر سفارتی سطح پر بھی پاکستانی پونسل خانے کی جانب سے وہاں پر روابط کیے گئے سعودی حکام سے ان کی رہائی کے لیے جبکہ لنڈن سے عابد شیر علی اور سین نواز کی جانب سے بھی سعودی حکام سے رابطے کیے گئے جو مسلمی نون کے جو کرکنان گرفتار ہوئے ان کی بازجابی کرائی جا سکے تو یہ ایک دورہ میار نہیں ہو گیا کیا چونکہ وہاں پر جو ملوث گرفتار لوگ تھے وزارت داخلہ کی جانب سے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انہیں ڈیپورٹ کیا جائے پاکستانی کو انہین کے مطابق انہیں سزائیں دی جائیں اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں ان کے لیے بدترین قسم کی سزاؤں کا مطالبہ کیا گیا تھا حکومت پاکستان کی جانب سے وفا کی وزیر داخلہ کی جانب سے لیکن اب جب انہیں یہ خبر میں لیا ہے کہ کچھ مسلمی قنون کے کارکنان وہاں پر گرفتار کیے گئے ہیں اور ان کو یہ خدشات ہیں مبینہ طور پر جس طرح سینئر صحافی نے انشاف کیا کہ ان کو یہ خدشات ہیں کہ اگر وہاں پر تحقیقات کی گئیں تو شاید یہ بات کہیں سامنے نہ آ جائے کہ اس کے پیچھے بھی مسلمی قنون کا ہاتھ ہو سکتا ہے دانستہ طور پر وہاں پر کچھ مسلمی قنون کے کارکنان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہو کہ جب بھی یہاں پر وزراء یا حکومتی جو وفد کے لوگ ہیں وہاں پر آئیں وہاں پر نعرہ بازی کریں دیفنیلی وہاں پر کراؤڈ میں اگر ایک دفعہ کوئی نعرہ بازی کر دی یہ بات تو سچی ہے کہ وہاں پر اگر چور چور کے نعرہ لگیں گے تو پھر دیفنیلی جو ان کے مقدمات ہیں اس وقت چونکہ چھتیس رکنی کیابنٹ میں سے چوبیس جو یہاں پر وفاقی وزراء ہیں وہ عدالتی ملزم ہیں ان پر وہ زمانتوں پر رہے ہیں تو وزرعظم سمید وزرعالہ سمید چونکہ وزرعالہ اور وزرعظم پر تو گیارہ اپریل کو فرد جرم آئے دونا تھا لیکن اس وقت انہیں وزرعظم بنا دیا گیا خیر میں اس پر نہیں جاؤں گا لیکن وہاں پر یہ ذرائع سے یہ خبریں ملی ہیں کہ گرفتار ہونے والے جو مسلمی قنون کے کارکنان ہیں ان کی رہائی کے لیے حکمود پاکستان کی سطح پر بھی اور لنڈن سے بھی کوششیں کی جارہی ہیں کہ ان کو رہا کروا دیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کچھ سازش ایسی ہے تو اس کا بانڈا نہ پھوٹ جائے اور اس کے بعد جو بلیم گیم جاری ہے پاکستان میں جس طرح سابق وزرعظم عمران خان کے خلاف سابق وفاقی وزراء کے خلاف جو یہاں پر ایف ای آر کا فیصل آباد میں بھی اندراج ہو چکا ہے اٹک میں بھی ہو چکا ہے تو یہ چاہے کہ یہ چیزیں ایکسپوز نہ ہو جو ویسے ذرا ایسا یہ خبریں ملی ہیں کہ چونکہ یہ سلسلہ تھا تو انہیں مذہب کو آرٹ بنا کر چونکہ انتقام کا نشانہ بنانا سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا اور مذہب کو سامنے رکھ کر وہ بھی ایکسپوز ہو گیا جس طرح مولانا فضل عمان کی جانب سے کوشش کی کہ پی کے کی مساجد کے جتنے بھی خطیب تھے انہیں یہ ٹاس دیا گیا تھا کہ وہاں پر جمعہ کے خطبات کے دوران سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف وہاں پر ایک منظم کمپینٹ چلائی جائے ان کے لیے وہاں پر مساجد میں دعائیں کرائی جائیں ان کی بددعائیں کرائی جائیں لیکن وہ لوگوں نے ناکام بنا دی اور یہ بہت ساری مساجد سے ایسی خبریں آئی ہیں کہ امام کو ممبر سے اتار دیا گیا جب انہوں نے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف بددعا کرانے کی کوئی دعا کی کہ اللہ تعالی نے کوئی غرق کرے یا اس طرح کی کوئی کوشش کی تو وہاں پر جتنے بھی مقتدی حضرات ہیں انہوں نے ممبر سے اتار دیا اس طرح کی خبریں لیکن اب لوگ آئیر ہو چکے ہیں عوام جو آئیر ہو چکے ہیں سوچل میڈیا کا دور ہے کوئی چیز ڈکی چھپی رہتی نہیں ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح موجودہ حکومت ایک رجیم چینج کے ذریعے لائی گئے مبینہ طور پر جس طرح سابق وزریعظم عمران خان کا یہ الزام ہے کہ ایک رجیم چینج کے ذریعے لائی گئی اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں اب دیکھیں کہ سنگین جرائم میں ملوث دو سو افراد کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ سپیشل چارٹر تیارے کے ذریعے سابق صدر زرداری یوئی ایک متعددہ عرب امراد گئے اور وہاں پر کون لوگ اس تیارے میں گئے کیا کچھ ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں اور جس طرح کس طرح کوشش کی جاری ہے کہ جتنے بھی سنگین مقدمات ہیں ان کے کیسز کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور سابق وزریعظم عمران خان کی نواز شریف کی وطن واپسی اور ان پر جو کیسز بنائی گئے تھے ان کے مقدمات ختم کرنے کی حکومتی سطح پر جو کوششیں ہو رہی ہیں انہیں یہ سگنل مل گیا ہے کہ وہ کوشش کی جائے اور جس طرح پنجاب میں حکومت چینج کی گئے جس طرح عمزہ شہباز کو وزریعہ عالی بنایا گیا وہ چیزیں ساری سامنے ہیں یہاں پر ایک میں باز ضرور کروں گا کہ ہم لوگ فاجہ پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ فاجہ پاکستان کو ہر فورم پر ڈیفینڈ کیا چاہے سوشل میڈیا ہو میڈیا ہو کسی بھی فورم عوامی اجتماعاتوں جب بھی فاجہ پاکستان کے خلاف جب بھی منظم کمپینڈ چلی ہم اس کے لیے کی بورٹ وارئر بنے ان کے ہر سوشل میڈیا کے مقام پر ہر جگہ پر ڈیفینڈ کیا گیا اور جس طرح چونکہ سابق ادوار میں جس طرح مسلمی قنون کی جانب سے مسلمی قنون کے سابق وزریعظم جو تھے اور مسلمی قنون کے سربراہ جمعیہ نواز شریف کی جانب سے فاجہ پاکستان پر اور آرمی چیف پر اور جو موسینئر جنرلرز پر نام لے لے کے جو تنقید کی گئی تو اس کو بھی ہم نے ڈیفینڈ کیا اور ایک منظم کمپینڈ چاہے ڈان لیگس ہو یا کوئی بھی ہو ہم نے ہمیشہ فاجہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی سلامتی اس ملک کی سالمیت اس ملک کی آزادی صرف فاجہ پاکستان کے سر جاتا ہے آج ہماری سردے محفوظ ہیں ہم اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں تو وہ اس کا سیرا تمام فاجہ پاکستان کے سر جاتا ہے اور جس طرح فاجہ پاکستان نے قربانیاں دے کر دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جو دس ہزار سے زائد جو قیمتی جانے وہاں پر نظرانے کی طور پر پیش کی شہدہ کی قربانیاں ہیں اس ملک میں ام لانے میں فاجہ پاکستان کا جو کردار ہے اسے کسی طور پر فراموشنی کیا جا سکتا لیکن یہ اس وقت جو خوچ ہو رہا ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے مقتدر حلقوں کو جس طرح قانون کی دجیاں بھی کھیری جا رہی ہیں اس میں نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے اور گزشتہ رات بھی انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ ہمارا مذہبی تقاضی بھی ہے ہمارا دین بھی کسی کو نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں ہے آپ یا حق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یا باطل کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جو حق ہے اس کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہوں گے یا باطل کے خلاف برائی کو برائی نہیں کہیں گے اچھائی کو اچھائی نہیں کہیں گے نیوٹرل ہمارا دین ہمارا مذہب بھی نیوٹرل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہمیں ایک سائیڈ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے اور جس طرح یہ کچھ ہو رہا ہے یہ بعد میں جا کر جو لوگ آج نیوٹرل ہیں کال ان کے گلے پڑے گا اور جس طرح ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے یہاں پر جو سنگین مقدمات کے اخراج کے لیے جو کوشن کی جا رہی ہیں قانون کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور جس طرح یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ میں خیر اس کی بات نہیں کروں گا وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹرلز کو تھوڑا سا رول پلے کرنا چاہیے چونکہ ہماری آن شان اور جان ہماری افاجہ پاکستان ہے افاجہ پاکستان کے لیے میشہ دعا گو ہیں اور کسی بھی کسی کی پروپیگنڈا مہم کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن اب چونکہ عوام کا رد عمل شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے جس طرح سابق بزریعظم عمران خان کے لیے عوام سڑکوں پر نکل رہے ہیں آج بھی ان کا میاں والی میں جلسہ ہے کل وہ یورپیون یونین کے ممالک اور یوکے کے جو وہاں پر پاکستانی ہیں ان سے خطاب کریں گے اس کے علاوہ بیس میں تک ان کے مسلسل ہر دن بلان ناغہ ان کے جلسے ہیں آٹھ تاریخ و اپٹاباد میں ہو رہا ہے مطلب اس طرح آگے ان کے پندرہ کو اٹک میں مطلب ایک کوئی بھی دن ان کا بیچ میں ناغہ نہیں اور یہ ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس قدر مسلسل سیکونس سے جلسے کیے جارہے ہیں اور ہر جلسے میں بڑی تعداد میں عوام نکلتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح لاہور میں کراچی میں پشاور میں عوام نکلی ملین آف پیو پر نکلے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام میں آج بھی عمران خان بے حد مقبول ہیں اور ان کی مقبولیت کا گراف مزید بڑھتا جا رہا ہے دوسری جانب جو امپورٹیٹ حکومت نامنظور کا جو ٹرینڈ چلائے گیا تھا انصافیانز کی جانب سے پاکستانیوں کی جانب سے وہ اس وقت بھی ٹرینڈ ہے اور جو ٹیوٹر کو مانیٹر کرنے والے بائنڈرز ہیں ان کی جانب سے جو آلیہ تجزیہ پیش کیا گیا تجزیہاتی رپورٹ پیش کی گی اس میں بارہ لاکھ اٹھ سٹھ بارہ کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ جو ٹویٹ ہیں اب تک امپورٹیٹ حکومت نامنظور کے آ چکے ہیں اور یہ بائنڈرز نے حیرت کا ازار کیا اور بے یقینی کی کسی قیفیت کا ازار کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں اس سے پہلے کبھی کوئی ٹویٹ نہیں کیے گئے جو موجودہ حکومت کے خلاف کیے گئے جو امپورٹیٹ حکومت نامنظور کے خلاف جو ٹویٹ کیے گئے بڑی تعداد میں ٹویٹ کیے گئے اور اس پر جو ٹیوٹر انظامی ہے وہ بھی حیران ہے کہ آل موس تیرہ کروڑ ٹویٹ جو پاکستان کی عبادی ہی بائیس کروڑ ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں بچے بھی اس میں شمار کیے جاتے ہیں اور تیرہ کروڑ عوام نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ امپورٹیڈ حکومت کو منظور نہیں کریں گے نامنظور کیے جو ٹرنڈ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے علاوہ موجودہ حکومت کا ایک نیریٹیو تھا چونکہ موجودہ حکمران جمعیہ شباز شریف کے نزدیک ایک ناکام ترین حکومت تھی سابق وزیراعظم عمران خان کی مہنگائی کا اور باقی ہر بیٹ گورنرس تھی اور یہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے یہ حکومت آئی تھی لیکن ادارہ شماریات جو وفا کی حکومت کا ہی زیلی ایک ادارہ ہے اس کے مطابق مہنگائی کی شرعہ میں گزشتہ ماہ تقریبا 3.27 اس میں اضافہ ہوا ہے اور پہت ساری چیزیں جو رزمرہ شاہ کی ضروریہ ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جس میں آٹے کی قیمت میں چینی کی قیمت میں گھی کی قیمت میں اس کے علاوہ دالوں کی قیمت میں پھر پھل اور سبزیاں اور جو دالیں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن اس پر میں نے سمجھتا کہ جو لوگ کل تنقید کیا کرتے تھے سابق وزیراعظم عمران خان کی حکومت پر آج وہ تنقید ہمیں سامنے نہیں آ رہی میں حیران ہوں کہ اس کے علاوہ ایک چیز اور بڑی مزے کی میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ جب موجودہ حکومت آئی سابق وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ سارے ہمارے دوستوں نے جن کا تعلق مسلمی نون سے تھا انہوں نے بڑے فخریہ انداز میں سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلائی کہ اب آئے اصل امیر المومنین اب انہوں نے حج ڈیڑھ لاکھ میں کر دیا جو جہودی حکومت تھی جہودی غمران تھے وہ چار لاکھ اسی ہزار میں حج کروا رہے تھے وزیراعظم شہباز شریف نے وہ تمام ٹیکسز حج پر سے ختم کر کے اب حج ڈیڑھ لاکھ میں کر دیا سوشل میڈیا پر ایک منظم آپ نے دیکھا ہوگا کمپین چلی لیکن میں اپنے ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ خوش نصیب لوگ جو حج کرنا چاہ رہے ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے جب وہ حج کے لئے درخواستیں دے گئے تو انہوں نے اندازہ ہو جائے گا کہ اب چونکہ ایک آپ کے امیر المومنین جناب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کے ہی جماعت کے جو وفاقی وزیر مولانا عبدالشکور جو کہ وزیر مذہبی امور حج کے انہوں نے آتے ہی آج کو چار لاکھ اسی ازار سے بڑھا کر نو لاکھ اسی ازار میں کر دیا یعنی آلموس نو لاکھ میں تقریباً کر دیا آلموس ڈبل کر دیا اس پر تو کہیں آواز نہیں آئی اس پر تو مذہبی الکوں کی جانب سے بھی اور ان لوگوں کی جانب سے جو یہودی ایجنٹ کہا کرتے تھے سابق وزیراعظم عمران خان کو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ وہ کہتے ہیں نا مکس اچار ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف ہیں اور اکیلہ اکیلی پاکستان تحریک انصاف ایک طرف ہے تو وہ اس پر اتیاج کیوں نہیں ہو رہا کہ حج کیوں ڈبل کر دیا گیا یہ جنہیں چونکہ یہ غیر مسدقہ چونکہ یہ خبر ہے ابھی اس کی مسدقہ ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی لیکن آگے چل کر اس کی بھی تصدیق ہو جائے گی گزرشتہ روز مفتا اسماعیل کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اس میں کچھ سابق حکومت کے اقدامات کو سرہا گیا جس میں کامیاب نوجوان پروگرام کو بھی سرہا گیا انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا پروگرام تھا ہر روز کسی نہ کسی پروگرام کو سرہاتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت اس طرح چلتی رہی تو تمام اقدامات جو سابق وزیراعظم کے تھے وہ اس کو سرہا جائے گا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ موجودہ حکومت میں گائی کے خاتمے کے نام پر آئی تھی اور آتے ہی بجلی کی قیمتوں میں آٹھ روپے پچھتر پیسے یونٹ کا اضافہ یعنی چار پی پچاسی پیسے یونٹ کا ایک دفعہ اضافہ کیا گیا اور تین روپے پچھتر پیسے یونٹ کا ایک دفعہ اضافہ آلموس ساڑھے آٹھ روپے پر یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو پیٹرولیو مسلمات کی قیمتوں میں اضافہ جو متوقع تھا آتے ہی موجودہ حکومت نے کرنا تھا لیکن عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے اسے کچھ دنوں کے لیے ڈیلے کیا گیا لیکن اب واضح طور پر مفتا اسمیل نے یہ کہا ہے کہ ایک سو چار ارب روپے یومیا سب سڑھی دی جا رہی ہے پیٹرولیو مسلمات کی قیمتوں پہ اور یہ اب حکومت پاکستان سٹیٹ برداشت نہیں کر سکتی یہ اب عوام کو برداشت کرنا پڑے گا انہوں نے گزشتہ روز اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ اس وقت ڈیزل کی قیمت دو سو پچاسی روپے اور پیٹرول کی قیمت دو سو پنٹالیس روپے ہونی چاہیے اور یقینا اب اوشربہ اضافہ ہوگا پیٹرولیو مسلمات کی قیمتوں میں اور وہ جو لوگ کہا کرتے تھے کہ امران نے پیٹرول بہت مہنگا کر دیا یہاں سو روپے لیٹر ہونا چاہیے اس پر تنقید ہو دی تھی جب سابق وزیراعظم امران خان یہ کہا کرتے تھے کہ پیٹرولیو مسلمات کی قیمتیں عالمی مارکیٹ سے منسلک ہیں جب وہاں پہ قیمتیں انکریز ہوں گی تو ڈیفنیٹلی پیٹرول کی قیمتیں یہاں پہ انکریز ہوں گی تب تک جی لوگ کہتے تھے کسی صورت یہی مفتا اسماعیل جو اپنے ٹی وی پروگرام میں کہا کرتے تھے کہ آئی ایم ایف کے سامنے حکومت پاکستان کو کسی صورت سرنڈر نہیں کرنا چاہیے اور پیٹرولیو مسلمات کی قیمتوں میں ہرگز حضابہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ قوم آپ افورڈ نہیں کر سکتی اور وہی مفتا اسماعیل آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیٹرول دو سو پچاسی دو سو پچاسی روپے ڈیزل اور دو سو پنٹالیس روپے پیٹرول ہونا چاہیے یہ دورہ میار اب عوام کس حد تک کب تک برداشت کریں گے یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں عوام آپ نے دیکھ لیا کہ مجودہ حکومت کس طرح کھلوار کر رہی ہے عوام کے جذبات سے لیکن میرے وہ دوست میرے وہ بیکاری دوست جو ڈیفنڈ کر رہے ہوتے ہیں مجودہ حکمرانوں کو میں معذرت ہی کر سکتا ہوں ان کے سوچوں پر اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ بتا دیا چلوں کہ مجودہ حکومت نے کومی کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے جو جو سائیفر تھا جو وہ بیرونی سازش کے لیے جو خط لکھا گیا تھا اس سائیفر کے والے سے ایک کومی کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا جو پاکستان تحریکی انصاف کی طرف سے یک سر مسترد کر دیا گیا پاکستان تحریکی انصاف کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اوپن ہائرنگ کی جائے اسے سپریم کورٹ میں اس کی جو آن کیمرہ وہاں پر سمات کی جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے ویسے جو کومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو اس سے پہلے کا جو سابق حکومت کے دور میں جو کیبنیٹ میٹنگ تھی یا کومی سلامتی کمیشن کمیشن کا جو اجلاس ہوا تھا اس کو انڈورس کیا گیا اس کے تمام علامیوں کو انڈورس کیا گیا تھا یہ مطلب اس چیز کا اعتراف کر لیا گیا تھا کہ دمکی تھی اس خط میں اور یہ سازش اور مداخلت یہ بیچ میں الجا دیا گیا تھا بھئی سازش نہیں ہوئی مداخلت نہیں ہوئی امجد اسلام امجد نے جو ہمارے جو قومی شاعر ہیں اور بڑے ویل نون شاعر ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک ڈیجی ٹی وی کے پروگرام میں کہا دیا کہ ہر مداخلت کی پیچھے ایک سازش ہوتی ہے تو میں آج کے لیے اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ چونکہ میرا یوٹیوب چینل ہے اسے اس میں معمول میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں ہمیشہ آر پروگرام میں تریل جو اپ ڈیٹس ہیں آپ تک پہنچتی رہے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ